بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے سیول پروسیجر کورڈ کا آرڈر نمبر تین اور اس کے جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر چھے تک ہیں اور یہ ہے ریکاگنائز اجنٹ اینڈ پلیڈر اور یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سالتن مختیارتن یا وقالتن تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فارج ایسٹس کانڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بہت اطل ملتی رہے گی تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں اس آرڈر کے بارے میں آپ نے اکثر اخباروں کے اندر پڑھا ہوگا کہ جب عدالتیں کسی بندے کو عدالت میں حاضر ہونے کے لئے اشتہار جاری کرتے ہیں کرتی ہیں تو اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ تم کو حکم صادر کیا جاتا ہے کہ تم فلان تاریخ کو صبح آٹھ بجے اسالتن وقالتن یا مختیارتن پیش عدالت ہو کر اپنے مقدمے کی پیروی کرو بسورت دیگر یک طرفہ کروائی عمل میں لائے جائے گی تو دوستو یہ جو فکرہ ہے اسالتن وقالتن مختیارتن یہ جو فکرہ ہے اس کو سی پی سی سیول کورڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر تین جو ہے یہ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ اسالتن کیا ہوتا ہے مختیارتن کیا ہوتا ہے یا وقالتن کیا ہوتا ہے تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کے پر تو اس کا جو سب سے پہلا رول ہے آرڈر تری کا رول ون وہ ہے اپیرنس اب کوئی بھی فریق مقدمہ جب عدالت کے اندر پیش ہوگا تو اپیر ہوگا عدالت کے اندر یا عدالت کے اندر کوئی ایکٹ کرے گا یا عدالت کے اندر کوئی اپلیکیشن کرے گا تین چیزیں اپیر ہوگا یا کوئی ایکٹ کرے گا یا کوئی اپلیکیشن کرے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ تینوں کام یا تو وہ اسالتن کرے گا یا وقالتن کرے گا یا پھر مختیارتن کرے گا اب میں آپ کو تھوڑا سا مزید الیوبریٹ کر دیتا ہوں کہ اپیرنس کس کو کہتے ہیں اپیرنس کہتے ہیں to represent someone in the court of law to represent someone in the court of law کہ کسی کو represent کرنا عدالت کے اندر اپیرنس کہتے ہیں اب دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے act act کہتے ہیں to take necessary step during the course of litigation act میں کون کون کیا چیز آتی ہے to take necessary step during the course of litigation اور تیسری چیز آ جاتی ہے application اس میں یہ ہے to make application to present suit to prefer appeal اور اس سے ملتی جرتی تمام چیزیں اب یہ تین کام جب کوئی بندہ عدالت کے اندر کرنا چاہتا ہے یعنی کہ وہ اپنی appearance عدالت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہے یا عدالت کے اندر کوئی act کرنا چاہتا ہے یا عدالت کے اندر کوئی application کرنا چاہتا ہے تو یا تو پھر وہ اسالتن کرے گا یا دکالتن کرے گا یا پھر مختیارتن کرے گا تو یہ ہے rule one اب آ جاتے ہیں rule two کے اوپر rule two کیا کہتا ہے rule two deal کرتا ہے recognize agent کو مختیارتن کو اب کوئی بھی فریق مقدمہ اپنی طرف سے کسی بندے کو مختیارنامہ attested دے کر اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میری طرف سے اس مختیارنامے کے rule سے جو کے مصدقہ ہے اب عدالت کے اندر جاؤ اور میرے بحاف پر تم appear ہو یا کوئی act کرو یا کوئی application پیش کرو یہ تین تم کام مختیارنامے کے ذریعے کر سکتے ہو اور پھر جو مختیار ہوتا ہے پھر آگے آگے وہ pleader کو hire کرتا ہے تو اس کی مرضی اس کے بعد دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ کسی company وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا کسی company کو جب کئی represent کرنا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ company نے جو اس مقصد کے لئے اپنا نمائندہ متعین کر رکھا ہے اس عدالت کی jurisdiction کے اندر کہ جہاں company کا کوئی صدر دفتر نہیں ہے یا principal office نہیں ہے یا کوئی ان کا زیلی دفتر نہیں ہے لیکن ان کے company کی جو products ہیں اس کا جو business ہے اس عدالت کی حدود کے اندر ہوتا ہے تو اگر انہوں نے اپنے کسی بندے کو کسی ملازم کو اگر agent پکر کر رکھا ہے تو پھر وہ بندہ عدالت کے اندر اس company کے بحاف کے اوپر appear ہو سکتا ہے add کر سکتا ہے application کر سکتا ہے تو اس کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے جی rule 3 order 3 کا rule 3 اب order 3 کا rule 3 یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی service افتی سمن اگر کرنی مقصود ہو تو وہ recognized agent کو اگر کی جائے اگر عدالت کی طرف سے کوئی سمن recognized agent کو یا مختیار کو اگر بھیجا جاتا ہے اور وہ اس کو وصول کر لیتا ہے تو عدالت اس کو پھر sufficient سمجھتی ہے اس تعمیل کو sufficient سمجھے گی مختیار جو دستخط وصولی کر کے دے گا تو وہ اپنے principal کی بہاب پر یا اپنے موکل کی بہاب پر یا جس کی طرف سے مختیار تن وہ پیش ہو رہا ہے اس کی طرف سے فریق کی طرف سے یا مدعی یا مدالعہ کی طرف سے جو مختیار ہے اگر وہ سمن کے اوپر دستخط کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ دستخط اس فریق مدعی یا مدالعہ نے صدر دستخط صدر کی ہیں اور اس میں اگر مثال کے طور پر عدالت یہ سمجھ دی ہے کہ یہ مختیار جو ہے وہ اکارڈنگ تو لا نہیں چرلا تو پھر کوئی دیگر حکم بھی صادر کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جی آرڈر تھری کی رول چار اب رول چار کے اندر اپوائنٹمنٹ آف پلیڈر کا ذکر کیا گیا ہے وکیل کے مقرر کرنے کا پلیڈر کے مقرر کرنے کا بیریسٹر کے مقرر کرنے کا ہائی سپریم کورٹ کا وکیل ہے اس کو کیسے آپ نومینیٹ کریں گے کیسے آپ اس کو مقرر کریں گے کیسے آپ اس کی سروس آپ کیسے لیں گے اس میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی وقیل یا کوئی بھی پلیڈر اپنے موقع کے تحریری تحریری اجازت کے بغیر وہ کسی عدالت کے اندر پیش نہیں ہو سکتا جب تک موقع اپنے وقیل کو تحریری طور پر ایتھورائز نہیں کر دیتا یا تحریری طور پر اس کو وقالت نامہ نہیں دے دیتا اس وقت تک وہ وقیل صاحب اپنے موقع کی طرف سے کسی بھی مقدمے کے اندر عدالت کے اندر پیش نہیں ہو سکتے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب وقیل اور موقع کے درمیان جب پلیڈر اور کلائنٹ کے درمیان جب کونسل اور کلائنٹ کے درمیان معاملہ تیپ آ جاتے ہیں کسی مقدمے کو کانڈرٹ کرنے کے لئے تو پھر ان دونوں کے درمیان ضروری ہے کہ وقیل صاحب بھی دستخط کریں اور ان کا موقع بھی دستخط کریں اور اس کو پھر عدالت کے اندر پیش کریں عدالت اس کو قبول کر دی ہے تو پھر وقیل صاحب لیگلائز ہو جاتے ہیں ایتھورائز ہو جاتے ہیں اس اپنے کلائنٹ کی بھیاب کے اوپر مقدمہ کانڈرٹ کرنے کے اب اس کی انہوں نے مزید تھوڑی سے وزات کی ہے کہ وہ وقالت نامہ اس وقت تک کرامد رہے گا جب تک وہ فریق اپنی مرضی ظاہر نہیں کر دیتا یا وہ وکیل اس سے یا وہ موقع دسبردار نہیں ہو جاتا یا وہ موقع مر نہیں جاتا یا جب تک مقدمہ ختم نہیں ہو جاتا وہ وقالت نامہ کارامند رہتا ہے اس میں اس نے اگلی بات یہ کی ہے کہ وکیل موصوف جب ان کو ایتھورائز کر دیا موقع نے کسی فریق نے کسی مدعی نے کسی عدالت کے اندر وہ اپیر بھی ہو سکتے ہیں ایکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں یعنی وہ دعوی بھی دے سکتے ہیں جواب دعوی بھی دے سکتے ہیں اپیل بھی کر سکتے ہیں اچھا کوئی خرچہ بھی داخل کر سکتے ہیں گوہان کی شادت بھی کروا سکتے ہیں یا داخل یا عدالت جو خرچہ وصول بھی کر سکتے ہیں اور جتنے بھی وہ لیگل ایکٹس ہیں وہ اپنے موکل کی بیعہ عدالت کے اندر کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ کوئی بھی وکیل جب کسی کوٹ آف اپیل کے اندر سمات کرنا چاہے گا یا کسی مقدمے کی پیروی کرنا چاہے گا اپنے موکل کی بیعہ پر یا فریقہ مقدمہ کی بیعہ پر یا اپیلانڈ کی بیعہ پر یا ریسپانڈن کی بیعہ پر تو پھر اس کے لئے لازم ہے کہ عدالت کے اندر وہ میمورینڈم اور اس اپیلانڈ کے یا اس ریسپانڈن کے دستخط سابت ہوں گے اور اس میمورینڈم آف اپیل جو ہے میمورینڈم آف اپیرنس جو ہے اس کی اوپر جو کانٹینٹس ہوں گے اس میں سب سے پہلے فریقہ مقدمہ کا نام لکھا جائے گا یعنی کہ ای بی سی ورس دوسرا وہ فریق اگر اپنا اپیلانڈ کی طرف سے اپیلانڈ کا نام پتہ لکھے گا اگر وہ ریسپانڈن کی طرف سے تو ریسپانڈن کا نام پتہ لکھے گا تو اس کے اندر تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اس بندے کا اس فریق کا نام لکھے گا کہ جس فریق نے اس وکیل صاحب کو ایتھورائز کیا ہے اپیل کے اندر یہ چیز لازم ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جو انپڑ ہو جو عدالت کے امور سے نا واقف ہو عدالت کی کاروائی کو وہ نہ سمجھ ہو جاہل ہو گمار ہو اگر اس شخص کا مقدمہ عدالت کے اندر آتا ہے تو پھر ہائی کوڈ جو اپنے کسی حکم کے تحت کوئی وکیل کوئی پلیڈر نومینیٹ کرے گی تاکہ وہ اس انپڑ شخص کی عدالت کے اندر وقالت کر سکے اس کے بعد انہوں نے اگلی بات یہ کی ہے کہ کوئی بھی شخص اس فریقین مقدمہ کے نام لکھے ہوں گے اور وہ بندہ جس کو وکیل نمزد کیا ہوگا یا وکیل نمزد کیا جانا مقصود ہے اس وکیل کا نام ہوگا اور اس وکیل کے دستخط ہوں گے اور وکیل اس کو اکسیپٹ کرے گا اور اس کے نیچے اپنا دستخط کرے گا اور تک یہ کام نہیں کرے گا اس وقت تک وہ وکیل عدالت کے اندر اپیئر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وکیل نام داخل عدالت نہیں کر دیتا اس کے بعد آجاتی ہے دوستو آرڈر تھری کا رول فائل اس میں یہ کہا گیا کہ جب کوئی وکیل صاحب کسی مقدمے کے اندر وکیل نومینیٹ ہو جاتے ہیں موقع ان کو ایتھورائز کر جاتا ہے کہ ان کے بھیاب کے اوپر وہ عدالت کے اندر جائے کوئی اپیئر ہو کوئی ایکٹ کرے کوئی اپلیکیشن دے تو پھر اگر عدالت نے اس فریق کو یا اس موقع کی طرف کسی نوٹس کو سرور کرنا ہو کسی عدالت نوٹس بھیج دیتی ہے کوئی سمن بھیج دیتی ہے تو اس وکیل صاحب کے دفتر کے اندر ان کے ٹیبل کے اوپر ان کے چیمبر کے اندر یا جہاں ان کے ریاش ہے یا ان کے بارون کے اندر اگر کوئی پیادہ جا کے تعمیل کروا دیتا ہے اس نوٹس کے تو پھر عدالت اگر وکیل صاحب اس کے اوپر دستقات کر دیتے ہیں تو عدالت پھر اس کو سوفیشن تعمیل سمجھے گی اور اس کے بعد آ جاتی ہے آ آرڈر ٹری کا رول سکس اب اس میں یہ کہا گیا ہے آرڈر سکس کے اندر کہ یہ جو اجینٹ ہے اجینٹ ٹو ایکسیب دی سروس اب مثال کے طور پر ایک ریکنگائز ایجنٹ ہے جس کا ذکر انہوں نے یہ جو رول ٹو ہے اس کی اندر کیا گیا ہے کوئی چھوڑ کر کسی ایسے بندے کو ایجنٹ مقرر کیا جاتا ہے ایک تو وہ ریکنگائز ایجنٹ ہو گیا لیکن کسی ایسے بندے کو ایجنٹ مقرر کیا جاتا ہے جو عدالت کی حدود کے اندر رہتا ہے تو کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ جب کوئی کمپنی اپنا کوئی ایجنٹ مقرر کرتی ہے کسی ایسے علاقے کے اندر جو اس عدالت کے عدود یا جوریسڈیکشن کے اندر آتا ہے جہاں اس کمپنی کا کوئی صدر دفتر یا پرنسپل آفیس یا کوئی برانچ آفیس نہیں ہے تو وہاں اگر اس کمپنی نے اپنا کوئی بندہ سب ایجنٹ بنایا ہوا ہے تو عدالت کے اندر آ کے وہ کمپنی کہتی ہے کہ یہ اس بندے کو میں نے اپنا ایجنٹ بنایا ہے اور وہ تیریری طور پر لے کر اس کا نام پتہ لے کر عدالت کے صفحہ مثل کے اوپر لگا دیتی ہے وہ عدالت کے پریزائیڈنگ آفیسر کو دیتی ہے کہ اس کو صفحہ مثل کے اوپر لگا دیا جائے تو پھر عدالت اس مقدمے کے اندر اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا سمن ہو نوٹس ہو کوئی بھی تعمیل کروانی یا پیغام جو بھی بیجنا محبسود ہو تو اگر وہ اس سب ایجنٹ جو ہوتا ہے اس کو اگر بھیجتی ہے اور وہ ایجنٹ اس کے اوپر دستغط کر دیتا ہے تو پھر عدالت اس کی سرویس کو سفیشنٹ کنسیڈر کرے گی تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرا جو آج کا ٹاپک ہے ریکنائز ایجنڈ اینڈ پلیڈر یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر کلیر ہو گیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سیسا فکرائی بھی کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی بات جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا یا جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اس کے بارے آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میں اپنی نئی ویڈیو کے آنے تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ